عالی جناب مولانا قبلہ و قعبہ حجت الاسلام والمسلم الالی جناب مولانا سید صاحب مہدی صاحب قبلہ سے بسط عدب احترام گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اس جلسے کو خطاب فرمائیں آپ لوگ استقبال نارے دروس سے کریں اللہم سولے علا محمد و عالمہ عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخر ملت مولانا یاسوب عباد صاحب جناب مولانا تقیق صاحب مولانا ابن عباد صاحب جناب مولانا رضا صاحب جناب مولانا کمیل صاحب اور دیگر مومنین سلام علیکم ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی تقریریں آپ سمات فرما چکے ہیں اور جو حقائق تھے ہو ان سے آپ کو باخبر کیا گیا میں پہلے تو آپ سے معذرت کرلوں اخلاقی معذرت کہ میرا ایک اصول ہے کہ میں امام بارگاہوں میں یا مجالس میں کبھی بھی کرسی پر بیٹھنے کا عادی نہیں چونکہ فرش اعضاء جہاں پر ہو وہاں پر تحضیب مجلس یہ ہے کہ فرش پر بیٹھا جائے لیکن یاسوب میاں جانتے ہیں میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس وقت کافی علیل ہوں یعنی سلیب رشت کے شکایت ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں بھی دشوالی ہے پھر آنکھ ایسے گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جیسے کہ تقاریم لوگوں نے کہا کہ شہدادی جس سے جو کام لینا چاہتی ہیں اس سے لے لیتی بس یہی ایک جملہ ہے جس کی بنا پر میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لانے والے کون حضرات تھے لیکن وہ کسی مجبوری کی بنا پر نہ آسکے اور مولانا یاسوب ابباس صاحب نے مجھ سے فون پر کہا کہ مجاہد صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آپ آ جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی میں نے کہا نہیں یہ آپ کی خوشی نہیں ہے یہ ہمارے فخر کی بات ہے کہ ہم فاطمہ زہرہ کے نام پر وہاں آئیں یعنی یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی کہ اگر ایک بنیاد ہمارے ہاتھ سے رکھی جائے ہم نہ رہیں گے وہ بنیاد رہے گی اور میرا خیال یہ ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف اہلِ علم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں حدود نے اپنی چوز سے آنکھ کے اوپر قطرہ پھیک کر یہ بتایا تھا جب ابراہیم نے پوچھا تھا کہ تُو جانتا تھا کہ تیرے قطرے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو تُو قطرہ پھیک کیوں رہا تھا بلندی سے اس نے پلٹ کر جواب دیا خدا کے نبی میں چاہتا یہ تھا کہ کل تاریخ میں ہی آئے کہ یہ ابراہیم کا چاہنے والا ہے ابراہیم کا دشمن نہیں ہے تو آج جنت البقی کی بنیاد کے طور پر یعنی روزے کی بنیاد کے طور پر آج یہاں پر یہ کام ہونے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا دیکھئے مساجد اپنی جہاں پر ہیں امام باڑے اپنی جہاں پر ہیں لیکن یہ وہ مظلومہ ہیں جس کے لئے علی ابن عبی طالب نے فرمایا تھا کہ مجھے فاطمہ نے بتایا نہیں یہ وہ ذات ہے جس کے لئے رسول نے فرمایا تھا کہ ام میں ابھی ہاں یہ منزلت ہے شہزادی کی اور بس دو جملوں میں کوشش کروں گا بات کو تمام کروں عزیزوں رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا کے رسول میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی کروں آپ نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر اس نے کہا میں پھر نیکی کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کر اس نے کہا پھر نیکی کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کر اس نے کہا پھر میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کہا باپ کے ساتھ نیکی کر اس نے کہا خدا کے رسول یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ نیکی کروں لیکن میں جب پیدا ہوا تھا اسی کے بعد میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو اب میں کیا کروں کہا تو جا اس کی قبر پر فاتحہ پڑ اس کی قبر کی حفاظت کر اس کے نشان قبر کو محفوظ کر اس نے کہا خدا کے رسول میں جس وقت پیدا ہوا تھا میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی مجھے نشان قبر بھی نہیں معلوم مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہوئی خدا کے رسول اب میں کیا کروں تو حضور نے فرمایا خاتم النبی نے فرمایا کہ تُو نشان قبر بنا کر اس کو قبر تصور کرتا ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کر میری عزیزوں صاحبان علم ہیں صاحبان سمجھ ہیں میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ماں جن کے بدن سے ہم دنیا میں آئے ہیں یہ ماں تو ضرور ہیں لیکن ہماری حقیقی ماں فاطمہ زہرہ ہیں لہذا ان کی اگر قبر کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے ہیں وہاں عمارت نہیں بنا پاتے ہیں تو رسول نے کہا ہے کہ جب قبر کی حفاظت نہ کر سکو تو نشان قبر بنا کر اس کی حفاظت کرو لہذا ہم اسی کی یاد کو مانانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احتجاج اپنی جنگہ پر ہے احتجاج تو ہوتا رہے گا لیکن اگر ہم اس میں کامیابی فی الحال نہیں حاصل کر پا رہے ہیں کہ جنت البقی میں ہم تعمیر کر سکیں روزے کی تو ہم اس کی یاد کے طور کے اوپر اپنی جنگہ پر جنت البقی کی یاد کو قائم کریں گے تاکہ ظالم اس کو دیکھ کر محسوس کرے کہ جب ماننے والوں کا یہ عالم ہے کہ اپنی جنگہ پر ایسی عمارت بن رہی ہے تو اگر اجازت مل جائے گی تو کیا ہو عزیزانی کرام میں نے جیسا کہ مولانا یاسوب صاحب نے کہا یہ بہت اچھا ماشاءاللہ لکھنو میں آج شب وال کو یوم احتجاج کرتے ہیں اور اس میں ہزاروں کا مجمع آتا ہے اور اچھی اچھی تقارید ہوتی ہیں تو میں نے وہاں پر دو جملے کہتے ہیں وہ دو رائے دے رہا ہوں کیا کہ آپ کے ذہن عالی متوجہ رہیں اس بات کی طرف میں نے بحیثیت نائف صدر آل انڈیا شیعہ پسن اللہ بورڈ یہ بات اس اجلاس میں کی یہی تھی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم سعودیہ حکومت سے کچھ نہیں چاہتے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پانچ پیسے دیجئے آل انڈیا شیعہ پسن اللہ بورڈ کو اس کی پرمیشن دے دو کہ یہ عمارت آپ بنا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تین مہینے کے اندر سعودی عرب میں جنت البقی کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی عمارت نہیں ہوگی لیکن اب ہماری مجبوری ہے کیا کیا جائے حکومتی معاملات ہیں اس پر ہم مجبور ہیں لیکن ہاں جذبہ ایمانی تو یہ کہتا ہی ہے کہ ہم احتجاج تو کرتے رہے ظالم اور مظلوم کو بتاتے رہے تاکہ ایندہ آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں وہ واقف ہوں کہ مظلوم کون تھا ظالم کون تھا اور بس عزیزوں یہ آخری جملہ اور میں آپ لوگوں کا شکر بزار ہوں کیونکہ آپ نے چند جملے میری بھی سماعت فرما لی ہے اور پہلے تمہیں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس بارہ بنکی میں امارت روز جنت البقی کی تعمیر ہو رہی ہے میں آپ حضرات کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ اپیل کر رہا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ ہر شہر میں کم از کم ایک روز جنت البقی بنے تاکہ ظالم کو پتا چلے کہ اگر ہم نے وہاں پر روزہ تعمیر نہیں ہونے دیا تو دنیا کے گوشے گوشے میں جنت البقی کی تعمیر ہو رہی ہے اور یہ بالکل وہی ہے کیا کروں میں کوئی تقریر بنا کے نہیں آتا ہوں بات میں بات نکل آتی ہے چاہتا یہوں کے بعد کو مقتصر کر دوں حضور یہ ہم تحریک کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہی بات آتی ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کعبہ ایک بنا تھا آپ توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں کعبہ ایک بنا تھا لیکن دنیا میں ساری دنیا میں اس کی نکل کی صورت میں مسجد کی تعمیر ہونے کے نتیجے میں آج جو مسجد کو دیکھتا ہے اس کو کعبہ ضرور یاد آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ پورے ہندوستان میں ہر شہر میں جنت الوقی بنے تاکہ جب جنت الوقی کو دنیا اپنے گھر میں دیکھے تو اس کو سعودیہ کی جنت الوقی یاد ضرور آئے اور جب یاد آئے گی تو ظالم کا ظلم بھی یاد آئے گا مظلوم کی مظلومیت بھی یاد آئے گا بس میں آخر میں مجاہد صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بڑا عظیم کام ہے اور دیکھیں دنیا میں تو آدمی امارتے بہت اچھ اچھی بناتا ہے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اس کی اولاد جو ہے وہ مزے کیا کرتی ہے میرے عزیزوں میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کوشش بہت میں کر رہا ہوں کے بعد کو مختصر کروں یاسو امیہ لیکن کیا کروں آپ جانتے ہیں آسفی امام بڑا جس کو آپ بڑا امام بڑا کہتے ہیں آسف دولہ ہمارے جدیالہ حضرت غفرہ معاب کا دور تھا اس وقت آسف دولہ سے جناب غفرہ معاب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام تم اچھا کرو تو انہوں نے کہا کہ حضور حکم دیجے دیکھیں یہ جنت البقی کے رب کے ساتھ بات کر رہا ہوں ہوں نہیں تو انہیں کہا دیکھو تاج محل بنانے والے تاج محل بنا گئے لیکن وہ کیا ہے تماجگاہ جو بھی آتا ہے تفریح کرتا ہے گھنکتا ہے پھرتا ہے عشو عشرت کرتا ہے اور بادشاہوں کا مضاق اڑا کے چلا جاتا ہے لہذا میری خواہش یہ ہے کہ تم ایک ایسا کام کرو جو تمہارے آخرت کے لیے کام آئے دنیا میں تم کب تک رہو گے ایک نہ ایک دن تو چلے جاؤ گے تو بادشاہت بھی چلی جائے گی تو انہیں نے کہا حکم دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک امام بارہ اور ایک مسجد بناو آپ غور فرما رہے ہیں شاید ممنین کو نہ معلوم ہو آج یہ آپ کی اطلاع بھی ہو جائے گی اس میں تو آسود دولہ نے جب یہ کہا تو جناب غفرام آپ نے کہا ایک مسجد ایک امام بارہ بناو کہنے کہ حضور آپ تو انہیں نے فرمایا کہ میں مسجد امام بارہ بنا رہا ہوں تب تمہیں حکم دے رہا ہوں یعنی امام بارہ غفرام آپ اور اس کے ساتھ کی جو مسجد ہے وہ جناب غفرام آپ نے بنوانا شروع کر دی تھی اور اس کے بعد آسود دولہ کو حکم دیا تھا تو یہ بڑا امام بارہ اور اس کے پاس کی جو مسجد ہے یہ حکمیں غفرام آپ سے آسود دولہ نے بنائی تھی غفرام آپ کے قیب بھی چلے گئے آسود دولہ بھی چلے گئے لیکن آج بھی امام بارہ موجود ہیں آج بھی مسجدیں موجود ہیں آج بھی ان کے نام عامال میں ثواب لکھا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی صورت سے مجاہد صاحب اور ان کے ساتھ ہی جو اس جنت البقی کی تعمیر کے سلسلے میں قدم بڑھایا ہے انشاءاللہ یہ مکمل بھی ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم آپ بھی رہیں گے لیکن یہ جنت البقی جو رہے گی اس کا نام عامال میں ان کے نام عامال میں اس کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا رہے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر اچھے اچھے پروگرام ہوں گے تذکر اہل ویت ہوں گے مانجلس ماتم ہوگا اور جب تک مانجلس ماتم نماز روزہ ہوتا رہے گا نام عامال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا بس میں انہی جملوں کے ساتھ آپ سب کا مشکور ہوں اور بانیان کا بھی مشکور ہوں کہ انہی نے مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سماعت فرمایا لیکن ایک بات آخری یہ ہے کہ مجاہد صاحب نے جو کہا میں لکڈوں میں رہتا ہوں اور یہاں پر مومنین ذرا ساتھ دیکھ بھال کرتے رہے تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دامیں بیسے حقا دیں کہ جاتا ہے دامیں درمیں قدمیں سخنیں تو کسی بھی انداز بھی آپ اگر اس میں حصہ لیتے ہیں تو اتنے حصے بھر کا سواب آپ کے نام عامال میں قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اب یہ آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ کتنا سواب چاہتے ہیں اس کو آپ اپنے اپنے حصے حیثیت خودی معین کر لیں گے میں ان جملوں کے ساتھ آپ سب کا مشکور ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جنت البقی جل سے جل مکمل طریقے پر کامیاب ہو اور خدا و اندعالم سب کو نیک توفیقات دیں کہ وہ بہتر سے بہتر مذہبی دینی شریع کام کریں اور اس سے ان کی آخرت بنیں والسلام علیکم وہ ہے کیونکو لاکو بہتر حق결م بہتر حق결م موسیقی